اسلام علیکم میرا نام پروفیسر لپنا کمانی ہے آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ورلڈ ہیپٹائیٹس ڈے جو ہر سال 28 جولائی کو پوری دنیا میں ابزورف کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے آگاہی دینا ہے ہیپٹائیٹس ایک بہت کامن مرض ہے ہیپٹائیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انفرمیشن آف لیور یا عام زبان میں ہم سوزش کہتے ہیں اس کے بہت ساری وجوات ہوتی ہیں جو کامن ہیں وہ وائرل ہیپٹائیٹس ہے وائرل ہیپٹائیٹس میں یہاں بتاتی چلوں کہ پانچ اقسام ہوتے ہیں اے بی سی ڈی اور ای ہیپٹائیٹس اے اور ای فوڈ بونڈ یا ووٹر بونڈ ہوتا ہے یعنی وہ آلودہ کھانے پینے سے یا پانی سے لگتا ہے جیسے آج کل مل بھر میں بارشوں کا سرسلہ جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکھیوں کی تعداد میں خاصہ اضافہ ہوا ہے اس صورت میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی جو ہے آپ اُبال کے بھی ہیں ہیپٹائیٹس اے اور ای سے بچنے کا طریقہ ویکسین بھی ہے ایکٹیو ویکسین افیکٹیو ویکسین اویلیبل ہے پاکستان میں وہ بھی لگوائی جا سکتی ہیں کہ ہیپٹائیٹس اے جو ہے ویسے آم لوگوں میں اتنا خطرناک مرض نہیں ہے لیکن اگر یہ حاملہ خواتین کو ہو جائے یعنی پریگنٹ فی میلز میں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں پریگننسی میں مدر اور بچے کو کامپلیکیشن ہونے کے ہیپٹائیٹس بی سی اور دی جو ہے وہ بلڈ بون ہوتے ہیں یعنی خون سے لگتے ہیں ہیپٹائیٹس بی کی اگر ہم بات کریں تو اس کی افیکٹیو ویکسین اویلیبل ہے گورنمنٹ کے پروگرام میں ای پی آئی پروگرام میں ایمونیزیشن پروگرام میں یہ انکلوڈیٹ ہے اور یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فری آف چارج آویلیبل ہے تو ہیپٹائیٹس بی کی ویکسین ہم سب کو لگنی چاہیے کیونکہ اس کی افیکٹیفنس ہے نائنٹی پرسین سے زیادہ اگر آپ بی کی ویکسین لگا لیں گے تو آپ ڈیلٹا یا ڈی سے بھی بچ جائیں گے کیونکہ ڈیلٹا انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن میں ہیپٹائیٹس بی ہوتا ہے ہیپٹائیٹس بی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جبھی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں میک شور کہ جو انجیکشنز آپ کو لگیں وہ ڈسپوزیبل ہو نیو انجیکشنز ہو ڈسپوزیبل ہو اگر آپ بابر شاپ میں بیوٹی پالرس میں جاتے ہیں تو میک شور کہ جو بلیڈ یا جو بھی انسٹرومنٹس استعمال ہو وہ پروپلی سٹیرلائز ہو اگر آپ کو بلڈ کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوزن ہونا ہے تو میک شور کہ وہ ایک اچھی بلڈ بینک سے آپ لیں تاکہ سارے ٹیسٹ پہلے سے ہی کیے جا چکے ہو اور یہ اس کے بعد کی تزدیک کر دی ہو کہ ہیپرٹائٹس بی اور سی اس بلڈ میں نہیں ہے ہیپرٹائٹس سی کی انفورچنٹلی کوئی بھی ویکسین پوری دنیا میں اویلیبل نہیں ہے اس سے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو سیرنجس ہے اس کا کم سے کم استعمال کریں ہیپرٹائٹس بی سی ڈی جو ہے وہ کرونک کنڈیشن میں اور لیور فیلیر کا بھی باعث ہو سکتا ہے لیور فیلیر کی علامتوں میں سے کچھ علامت ہے جانڈس کا ہونا پیٹ میں پانی آنا خون کی اُلٹی ہونا اور غنودگی اور بھی ہوشی کے چھٹکے ہونا کچھ کیسز میں لیور کینسر بھی ڈیبلپ ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ ساری چیزیں ہو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان ہیپرٹائٹس سے بچا جائے آویرنس کریئٹ کیے جائے تھانک یو موسیقی 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 موسیقی